بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہے اسے غور سے سنیے گا ہمارا یقین بہت کمزور ہے مگر اللہ کے وعدے تو سچے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو چاہے گھر میں ہو یا راستے میں کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے چاہے وہ پتھر ہو پھول ہو درخت یا کچھ بھی ہو قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشہول رہتا تھا اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو بے شک اس نے عرشِ الہی پر تحریر لکھ دی ہے میری رحمت میری غزب پر حاوی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی اح ارش تک جاتی ہے آج کی اچھی باتیں اللہ کی چار رحمتیں جو انسان سے برگاشت نہیں ہوتی ایک بیٹی دوسرا مہمان تیسرا بارش اور چوتھا بیماری اللہ کے چار عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے پہلا جہیز دوسرا سود تیسرا عیبت اور چوتھا جوٹ بسا اوقات آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے لوگوں کی دعائیں آسمان کے دروازے کھٹکاتی ہیں کسی فقیر کی جس کی آپ نے مدد کی تھی یا کسی بکھے کی پیاسے کی جس سے آپ نے کھانا کھلایا تھا یا کسی غم زدہ کی جس سے آپ نے خوشی دی تھی یا کسی اجنبی کی جس سے آپ مسکرا کر پیش آئے تھے یا کسی مصیبت زدہ کی جس کی مصیبت میں آپ کام آئے تھے آپ نے جس کی مدد کی تھی کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو جو بھی نیکی کرو دل سے کرو ہر نیکی آپ کی قبول ہوتی ہے ایک خوبصورت جکین اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا جب تمہیں ذکرِ اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ مطمئنی لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو لہجے کی سکتی دل کی سکتی سے منسلک ہے دل کی سکتی اللہ سے دوری کی دلیل ہے اور جو اللہ کا مقرب نہیں وہ مخلوق کا بھی مقرب نہیں ہو سکتا آنسون کا جاری نہ ہونا دل کی سکتی کی وجہ سے ہے اور دل کی سکتی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ہے اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی کی ہے انسان کے تین حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ اللہ کا ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے مولانا جلال الدین دیمی فرماتے ہیں دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند حکام دینے والا ہے جب دل میں مل طبیعت میں زد لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے فیصلے نہیں ہوتے فاصلے ہوتے ہیں عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تقلیف دیتے ہو صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسی ہتیلی میں مت جمع کرو جس میں سراغ ہو دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں دیتی آپ کی دی گئی تربیہ دیتی ہے اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو غربہ مساکین کو دکھی اور بے سہارا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے ان لوگوں کا رزق دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہ کے وقت نماز زہر ادا نہیں کرتے زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دو رہنا ایک مسروف اور دوسرا مغرور کیونکہ مسروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ذات میں کھلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنان لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے کام کھاتا ہے کام سوتا ہے کام بولتا ہے اور لوگوں سے میل جل کام رکھتا ہے معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے پرندہ جب اڑنے ہی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے نیک لوگوں کی صحبت اتیار کرو کس صحبت میں بڑا اثر دیتا ہے جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تل موت مرتا ہے استغفر کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ